ناظرین سائنس اور ٹیکنالوجی کے اس دور میں انسان نے ہر چیز کے مطلق انفارمیشن حصل کر لی ہے مگر ان سب جب باوجود آئے دن اللہ تعالیٰ کی قدر کے کرشمیں سائنس دانوں اور ریسیسٹر کے ہوش اڑاتے رہتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسمان میں ہونے والے چند حیرت انگیز کرشموں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے انوے دوستوں سے گزارش ہے جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل دسکور تا ورڈ سیکرٹ کو سسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری نئے انوے ویڈیو آپ کو سانی سے مل جائے تو چلی دوستوں اسی کے ساتھ شروع کرتے ہیں نمبر ون پر آتا ہے بلڈ مون دوستوں ہم ہر روز اسمان پر چاند کو دیکھتے ہیں چاند جتنی گلکش اور خوبصورت چیز کوئی نہیں ہو سکتی نارمالی چاند کا کلر وائٹ یا گری ہوتا ہے مگر ناظرین کبھی آپ نے ریڈ کلر کا چاند دیکھا ہے اگر آپ پر جواب نہیں ہے تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں ناظرین آج کی اس ویڈیو کو فرسٹ بار دیکھنے سے ایسا لگتا ہے جیسے کئی کسی خوفناک فلم کا سین ہو کیونکہ اس میں چاند بلکل لال رنگ کا نظر آتا ہے پہلے تو لوگ اس ویڈیو کو فیک سمجھتے تھے مگر یہ بلکل ایک حقیقت ہے قدرت کے اس کرشمے کے حقیقت تو کوئی نہیں جان پایا لیکن سائنس دانوں کے مطابق ایسا تب ہوتا ہے جب زمین سورج اور چاند کے درمیان آ جاتی ہے جب ایسا ہوتا ہے تو سورج کی روشنی زمین سے ٹکرا کر چاند کے اوپر پڑتی ہے جس کی وجہ سے وہ سرخ رنگ کا دکھائی دیتا ہے مگر یہ صرف تھیوری ہے اس کرشمے کی اصل حقیقت تو اللہ پاک کو ہی ملوم ہے ناظرین نمبر دو پر آتا ہے اسپیرٹس دوستو دنیا بار میں مختلف لاکھوں میں بادلوں کی فارمیشن ڈیفرنٹ ہوتی ہے لیکن یہ سب کی مومیٹ آل موس سیم ہوتی ہے لیکن یہ جو آپ کو ریئر مومیٹ دیکھ رہے ہیں یہ سوت ٹوٹکا میں ریکارڈ کی گئی تھی دیکھنے میں تو یہ ویڈیو اڈیٹنگ کا کمان لگتی ہے بہت ارسا تک لوگ اسے فکت ہی سمجھتے رہے اور سینٹس بیس کے بارے میں کچھ نہیں کہتے تھے لیکن دوہزار سترہ کے آخر میں اسے ویڈر فرنونیا کرا دے دیا گیا اس میں بادل سمندر کی لہروں کی طرح حرکت کرتے نظر آتے ہیں ایسے بادلوں کو دیکھ کر انسان کو خوف آ جاتا ہے اس کو اسپیٹس کا نام دے دیا گیا قدرت کا یہ کرشمہ بہت ہی ریئر اور دلکش ہوتا ہے اسے بہت سے علاقوں میں دیکھا گیا ہے ناظرین نمبر تین پر آتا ہے فلیش ان سکائے ناظرین اگر آپ نے کوئی پوچھے کہ رات کے وقت اسمان کا کلر کیا ہوتا ہے تو لازم آپ کا جواب ہوگا کہ اندیرے اور رات کی وجہ سے یہ کالا نظر آتا ہے سرج کے گروپ ہو جانے کے بعد اسمان پر کوئی روشن نہیں ہوتی لیکن اگر رات کے وقت اچانک پورا اسمان روشن ہو جائے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں دوہزار چودہ میں رشیہ میں یہ ویڈیو ریکارڈ کی گئی تھی بہت زیادہ سردی کا مسم تھا اور شام کے تقریباً سات بجے کا ٹائم ہو گیا تھا اور سرج گروپ ہو چکا تھا اس کے بعد ایک دام اسمان پر یالو کرنگ کی روشنی نمودار ہوتی ہے اس روشنی نے ہر طرف اجالہ کر دیا تھا یہ روشنی گیارہ سے پندرہ سیکرٹ تاکر نمودار رہی اور پھر اسمان سے گیب ہو گئی اور حیرت کی بات یہ تھی کہ اس دوران اسمان سے کوئی آواز بھی پیدا نہیں ہوئی یہ قدرت کے کرشموں میں سے ایک بہت بڑا اور حیرت انگیز کرشمہ تھا جس کے بارے میں آج تک سینجدان بھی پتا نہیں لگا سکے کہ یہ روشنی کیسے پیدا ہوئی اور چانک سے کیسے گیب ہو گئی ناظرین نمبر چار پر آتا ہے اننون اوبجیکٹ ناظرین دن ہو یا رات اسمان پر جہاز ٹریول کرتے دکھائی دیتے ہیں جہاز چاہے کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو اسے دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کوئی پلین ہے لیکن آپ یہ جو سٹرینج اوبجیکٹ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی پلین نہیں ہو سکتا کوئی نہیں جانتا کہ اسمان پر یہ کیا ہے یہ تیز روشنی سمان پر ٹریول کرتی ہوئی نظر آتی ہے اور اس کی سپیڈ بہت سلو ہوتی ہے اسے آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے اس چیز کو سب سے پہلے رشیہ کے علاقے کاغذان میں دیکھا گیا تھا اور کیمرے میں ریکارڈ کیا گیا تھا پر اس کے علاوہ بھی اسے کئی علاقوں میں دیکھا جا چکا ہے یہ چیز ہے گیا کوئی نہیں جانتا جیسے جیسے یہ دور ہوتی جاتی ہے اس کی روشنی مددم ہوتی رہتی ہے اور آخر میں یہ سٹار کی طرح نظر آنے لگتی ہے لیکن اس کی حقیقت کوئی نہیں جانتا لیکن یہ قدرت کا بہت دلکش اور خوبصورت نظارہ ہے ناظرین نمبر پانچ پر آتا ہے فائر رینبو ناظرین آپ نے بارش کے بعد رینبو تو ضرور دیکھی ہوگی مگر کیا کبھی آپ نے اسمان پر ایسا کلرفل کلوڈ دیکھا ہے اس کو فائر رینبو کہا جاتا ہے قدرت کا یہ خوبصورت کرشمہ بہت بھی ریئر ہوتا ہے ایسا اس وقت ہوتا ہے جب سرج ہائی ایٹیٹیوڈ پر ہوتا ہے اور سرج کی شوائیں آئیس کرسٹل سے ٹکراتی ہیں اور پھر وہ ریفلیکٹ ہو کر بادل پر پڑتی ہیں اسے دیکھ کر ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے سمان پر کتنے خوبصورت رنگ بار دی ہیں یہ بہت دلکش اور خوبصورت نظارہ ہوتا ہے دوستو آج کی ویڈیو یہی تک تھی دوستو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی سرکھ میں ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہماری چینل پر نئے علوے دوستوں سے گزارش رہا ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل ڈسکاور دا آورڈ سیکرٹ کو سسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سسکرائب کرتے ہیں اور بیل لیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری نئے علوے ویڈیو آپ کو سانی سے مل جائے دوستوں اسی کے ساتھ میں جازت چاہتا ہوں ملتے ہیں کسی ایسی نیو انفارمیشن ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا کھیا رکھئے گا